پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار کے تیسرے سال دوہزار اکیس میں پیٹرول یا مسنوات کے نرخوں میں اٹھاون فیصد تک اضافہ دیکھا گیا جبکہ اس دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بل ترتیب چھتیس اور ستائیس فیصد تک بڑھ گئیں سال دوہزار اکیس کے دوران محض ایک برس میں پیٹرول کی قیمت چھتیس فیصد یعنی سنتیس روپے تیرہ پیسے اضافے سے ایک سو تین روپے انہتر پیسے لیٹر سے بڑھا کر ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ڈیزل کی قیمت روہ برس انہتیس روپے اٹھارہ پیسے اضافے سے ایک سو آٹھ روپے چوالیس پیسے لیٹر کی سطح سے بلند کر کے ڈیزل کی قیمت ایک سال کے اندر ستائیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافہ براہراس مہنگائی کا باعث بنتا ہے کیونکہ ان دونوں پیٹرولیوم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے سے نقل و حرکت کی لاغت بڑھ جاتی ہے نتیجے میں اشیاء خرونوش سمیت تمام مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا سال دوہزار اکیس کے دوران مٹی کے تیل کے نرخوں میں نمائی اضافہ رہا مٹی کے تیل کی قیمت چھپن فیصد اضافہ کے ساتھ سیتیس روپے انتالیس روپے چوبیس پیسے بڑھا کر ستہ روپے انتیس پیسے فی لیٹر سے ایک سو نو روپے تیرپن پیسے لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں ایک سال کے دوران اٹھاون فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت انتالیس روپے بیس پیسے اضافہ سے سٹھ سٹھ روپے چھانچی پیسے فی لیٹر سے بڑھ کر ایک سو سات روپے چھ پیسے فی لیٹر کی سطح پر جا پہنچ گئی کفیل احمد بول نیوز